بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرا سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَادَ الْوَحِ قَالَ يَا بُشْرَا هَذَا غُلَام وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسِدْ دَرَاہِمَ مَعْدُودَهُ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاہِدِينَ ادھر ایک کافلہ آیا اور انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا اور اس نے اپنا ڈول کونے میں ڈالا پھر یوسف کو دیکھا تو پکار اٹھا خوشخبری ہو یہ تو ایک لڑکا ہے چنانچہ انہوں نے اس کو نکالا اور اس کو پونجی سمجھ کر چھپا لیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے خوب واقف تھا پھر لے کر مصر پہنچ گئے اور اس کو تھوڑی سی قیمت چند درموں کے عوض بیج دیا اور وہ اس کے معاملے میں کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وکذلك مکنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأویل الاحاديث وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ مصر کے لوگوں میں سے جس نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو خاطر سے رکھنا امید ہے کہ ہم کو نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں اس طرح یوسف کو ہم نے اس ملک میں جگہ دی اس لیے کہ اسے برگزیدہ کریں اور اس لیے کہ اسے باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے ارادے کو نافذ کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں چنانچہ اسی طرح ہوا اور جب وہ پختگی کو پہنچ گیا تو ہم نے اس کو حکم اور علم عطا فرمایا ان کو جو خوبی والے ہوں ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَائِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا وہ میرا آقا ہے اس نے مجھے خاطر سے رکھا ہے میں یہ خیانت نہیں کر سکتا اس لیے کہ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے حقیقت یہ ہے کہ اس عورت نے تو یوسف کا ارادہ کر ہی لیا تھا وہ بھی اگر اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتا تو اس کا ارادہ کر لیتا اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں اس میں شبہ نہیں کہ وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھا واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِيَ رَا وَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنْ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يوسف اعرض عن هذا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور یوسف کو روکنے کی کوشش میں عورت نے اس کا کرتہ پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ دیا دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا اسے دیکھتے ہی عورت نے کہا جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ قید کیا جائے یا اسے کوئی اور دردناک سزا دی جائے یوسف نے کہا اسی نے مجھے پھانسنے کی کوشش کی تھی معاملہ آگے بڑھا تو عورت کے اپنے خاندان کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا کرتہ آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے اور اگر اس کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے پھر جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہے تو غصے میں بول اٹھا کہ یہ تم عورتوں کے فریب ہیں اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے فریب بڑے غزب کے ہوتے ہیں یوسف اس بات کو جانے دو اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ اس لیے کہ اصل میں تو ہی خطاکار ہے وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز ترابد فتاہا عن نفسه قد شغفہا حبا انہا لنراہا فی ضلال مبین فلما سمعت بمکرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكأا واعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأینه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاش للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم قالت فذلکن الذي لمتنننی فیه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرین قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عنی كيدهن أصب إليهن وأکم من الجاہلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم شہر میں کچھ عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام پر دورے ڈال رہی ہے وہ اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے ہمارے نزدیک تو وہ کھلی ہماکت میں مبتلا ہے شاید نہیں جانتی کہ ایسے لوگ کس طرح رام کیے جاتے ہیں سو ان کے فریب کا حال جب اس عورت نے سنا تو اس نے انہیں بلا بھیجا کہ وہ بھی اپنا ہنا رازمال ہیں اور ان کے لیے ایک مجلس آراستہ کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھوڑی دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے آ جاؤ پھر جب عورتوں نے اس کو دیکھا تو اس کی عظمت سے مبہوط ہو گئی اور اپنی بات اس سے منوانے کے لیے اپنے ہاتھ جگہ جگہ سے زخمی کر لیے لیکن ناکام رہی اور بلاخر پکار اٹھیں کہ ہاشا للہ یہ آدمی نہیں ہے یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے اس نے کہا دیکھ لیا یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی بے شک میں نے اسے رجانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا تاہم میں جو کرنے کے لیے اسے کہہ رہی ہوں اس نے اگر نہیں کیا تو ضرور قید کیا جائے گا اور ضرور زلیل ہوگا اس پر یوسف نے دعا کی کہ پروردگار قید خانہ مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں اب اگر ان کے فریب کو تو نے مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور ان لوگوں میں شامل ہو رہوں گا جو جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں سو اس کے پروردگار نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور ان کا فریب اس سے دفع کر دیا بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے موسیقی 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 موسیقی